اللہ وآلہ وآلہ پارلیمنٹ کو قومی اسمبلی کو قانون ساز ادارے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کو کافر قرار دے دے یہ اس نے سوال اٹھایا ایک شرارت کی کیا کسی پارلیمنٹ کو قومی اسمبلی کو مکننہ کو قانون ساز ادارے کو اس بات کی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ کسی کو کافر قرار دے دے ظاہری سی بات ہے سمجھنے والوں کے لیے اس میں ایک طرف ہی خیال جاتا ہے کیونکہ ہماری پارلیمنٹ نے ہمارے قانون ساز ادارے نے ہماری مکننہ نے ایک ہی جماعت کو ایک ہی گروہ کو کافر قرار دیا ہے اپنی ستر سالہ تاریخ میں اور تو کوئی ایسا اس ملک میں اور اس ملک کی مکننہ میں قانون ساز ادارے میں پارلیمنٹ میں کبھی کسی کو کافر قرار نہیں دیا گیا صرف وہ ایک ہی جماعت ہے اور ایک ہی گروہ ہے جس کے متعلقہ قانون سازی ہوئی اور بقائدہ لمبی چوڑی بحث ہوئی ایسا نہیں ہوا کہ ایک بندہ کھڑا ہوا اس نے قرار داد پیش کی وہاں پر موجود تمام ممبران نے تمام ارکان اسمبلی نے ہاتھ اٹھایا ہو اور کہا ہو یہ کافر ہوگے ایسا نہیں ہوا بلکہ ایک لمبی چوڑی بحث و مباسہ ہوا سوال جواب کی نشست ہوئی پوری تیاری کے ساتھ یہاں پر تمام ارکین اسمبلی کے سامنے اس گروہ کے کفر کے دلائل پیش کیے گئے اور صرف یہ کاروائی یک طرفہ نہیں تھی یہ نہیں تھا کہ ایک بولتا جائے گا اور دوسرا وہاں پر موجود نہیں ہوگا یہ انصاف کا تقاضی نہیں ہے انصاف کے اور عدل کے تقاضوں کو پورا کیا گیا اور وہاں پر اس وقت قادیانیوں کے لات وال کو بھی بلایا گیا اس کے سامنے ساری باتیں رکھی گئیں اور اس نے جو اول فول بکا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے اور پارلیمنٹ میں محفوظ ہے اور بقائدہ عالمی مجد ختم نبوت نے اس کو اب کتابی شکل میں چھاپ بھی دیا ہے یعنی پہلے دن سے لے کر سات ستمبر تک جتنے بھی ایام اس کاروائی کے متعلق وہاں پر سوال جواب ہوتا رہا وہاں پر گفتگو ہوتی رہی جو بھی وہاں پر جراؤ تعدیل ہوتی رہی وہاں پر جو بھی سوال اٹھایا گیا جو بھی اس کا جواب آیا پھر جواب کا جو سوال بنا یہ ساری بحث وہاں پر ہونے کے بعد پھلا آخر پھر یہ بات متفقہ طور پر متفقہ طور پر شاید پاکستان کی تاریخ میں یہ واحد قرارداد ہو یہ انیس سو تہتر کی ایک خاص ایسی ترمیم ہو کہ جس میں کسی ایک ممبر نے بھی اختلاف کیا یعنی کہ انیس سو تہتر میں جو پارلیمنٹ وجود میں آئی تہتر کا جو آئین بنایا گیا اس کی جو پہلی ترمیم تھی جو پہلی تبدیلی تھی وہ سات ستمبر انیس سو چوہتر کو ہوئی اور وہ متفقہ تبدیلی تھی متفقہ ترمیم تھی جو تمام عراقین نے یہ ہاتھ اٹھا کے کہا ہمیں ان کے کفر پر کوئی شبا نہیں ہے یہ ایسے اقائد رکھنے والے لوگ ایسے نظریات رکھنے والے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور اس گروہ کا نام کیا تھا قادیانیت وہ اپنے تہیں اپنا جو بھی نام رکھے کہ ہم احمدی ہیں ہم فلاں ہیں ہماری پہچان صرف اتنی ہے کہ وہ منکرین ختم نبوت ہیں اور قادیانیت کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے وہ قادیانی کے لاتے ہیں اب وہاں پر جب یہ بیہ سو مباسہ ہوا یہ جو سوار اٹھایا گیا کیا کوئی ملک اس کا قانون سال ادارہ اس کی پارلیمنٹ اس کے ممبران اس کے عراقین کسی کو غیر مسلم قرار دے سکتے ہیں یہ ایک سوال اٹھایا گیا یہ سوال ایک شرارت تھی لیکن ہم جیسے نکموں کو اس کا جواب دینے میں بھی بڑا مزا آتا ہے فائدہ کیا ہوتا اس کا اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آج کل کے جو فتنے اٹھ رہے ہیں جب علماء اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو پھر عوام کو بھی پتا چل جاتا ہے اور سبق دہرایا جاتا ہے سبق دوبارہ یاد کروایا جاتا ہے اور پھر پہلوں کو تو پتا ہے کہ تریپن میں کیا ہوا چوہتر میں کیا ہوا چوراسی میں کیا ہوا اور ابھی تازہ تازہ دو تین سال پہلے کیا ہوا اور اب اس حکومت میں جو کچھ ہوا یہ تو پتا چلتا رہتا ہے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کو اور نوجوان نسل کو بھی دوبارہ سے اگائی ہو جاتی ہے بھئی جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اور جو نبوت کے دعویٰ جھوٹھی نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو مانے یہ سارے کے سارے جس نام سے بھی آئے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اب میں نے ایک بات کہی کہ ایک دم سے تو ایسا نہیں ہو سکتا ورنہ تو آج پارلیمنٹ کے تین سو بیالیس آراکین ہے قومی اسمبلی کے اور سینڈ کے ایک سو چار ہیں یہ مل کر ایک قرارداد پیش کریں مجھے اور آپ کو کہہ دیں یہ بھی کافر ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ تو ہونی چاہیے اس کے پیچھے کوئی دلیل ہونی چاہیے اس کے پیچھے دلیل بھی ہے اس کے پیچھے وجہ بھی ہے کیونکہ جب ایک مسلمان دلیل کی بات کرتا ہے جب ایک مسلمان کسی وجہ کی بات کرتا ہے کوئی اس پر براہین کھڑا کرتا ہے تو اس کے پاس سب سے پہلے اللہ کی کتاب قرآن مجید ہوتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں نا یہ اس نے سوال اٹھایا اس کا ہی خیال تھا کہ کافر مسلمان بنانا اللہ کا کام ہے بندوں کا کام نہیں ہے بھئی بات سیدھی سی ہے اسی آئین کے اندر ایک بات یہ بھی درج ہے کہ ملک پاکستان کا اصل حاکم اور اصل اقتدار اعلیٰ اللہ رب العزت کے پاس ہے یہ آئین میں لکھا ہے اب میرا یہ ایک سوال ہے کیا آپ نے کبھی وزیراعظم کی سیڑ پر اللہ تعالیٰ کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے کیا آپ نے صدر پاکستان صدر مملکت کی سیڑ پر اللہ تعالیٰ کو بیٹھا دیکھا ہو اس کا مطلب کیا ہے اس ملک کے اندر حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے عوام کے منتخب نمائندے اس کو امانتاً استعمال کریں گے اور کوئی کام اللہ کے قرآن اور نبی کی سنت کے خلاف نہیں کریں گے نہ اس پہ قانون سازی کریں گے مطلب اس کا یہ ہے تو لہٰذا اس کا یہ کہنا کہ کافر تو اللہ بنائے مسلمان تو اللہ کرے اس کے اختیار میں ہے ہم بھی جو قانون سازی کر رہے تھے ہمارے بڑے اس وقت جو قانون سازی کر رہے تھے جو وہاں پہ دلائل دیے جا رہے تھے جیسے علماء بیان کرتے ہیں وہ قرآن مجید کی سو آیات تھیں جو اس بات پر کھڑی تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نبی اور رسول نہیں ہو سکتا اور دو سو کے قریب احادیثیں مبارکہ تھی اللہ کے نبی کے فرمودات تھے اللہ کے نبی کے ارشادات تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنایتاً اشارتاً سراہتاً واضح طور پہ یہ فرما دیا کہ میں ہی اللہ کا آخری نبی ہوں میرے بعد نبی کوئی نہیں اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ صرف نہیں وہ قذاب ہوگا یعنی ایسا شدید طرح کا جھوٹا کہ جس کے سامنے سارے جھوٹ کوئی حیثیت نہیں رکھتے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اس بات میں متفق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی اس بات پہ اجماع کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور دعویٰ نبوت نہیں کر سکتا وہ نبی نہیں ہو سکتا وہ دجال اور قذاب تو ہو سکتا ہے مگر کسی صورت میں پیغمب اور رسول امت کا بھی اس پہ اجماع تھا چودہ سو سال سے امت کا اجماع امت کے علامہ کا اجماع وہ اس بات پہ اجماع کہتے ہیں کسی بات پہ اکٹھ ہو جانا ابھی آپ سب لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم آپس میں مشورہ کرتے ہیں ہر بندہ اپنی اپنی بات کرتا ہے بات میں سارے لوگ کسی ایک بات پہ متفق ہو جاتے ہیں ہم اس کو کہیں گے اس مسجد کے نمازیوں کا اس بات پہ اجماع ہو گیا اکٹھ ہو گیا ایسے ہی صحابہ کا بھی اجماع ہے اور امت کے علامہ کا بھی اجماع ہے کہ ختم نبوہ سے مراج یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبووت کا کوئی رسالت کا کوئی پیغمبری کا دعویٰ کرے گا وہ قذاب ہوگا دجال ہوگا ہرگز ہرگز اللہ کا نبی نہیں ہوگا اب یہ چار باتیں تھیں جو مختلف انداز میں پارلیمنٹ میں پیش کی گئیں علامہ نے تیاری کروائی وہاں پر بات چیت ہوتی تھی اور وہاں سے جواب آتا تھا پھر سوال اٹھتا تھا میں آج جس بات کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی حیاتِ طیبہ میں جن لوگوں نے آپ کی مجودگی میں جب آپ حیات ہیں جب آپ ابھی دنیا سے آپ نے بسال نہیں فرمایا جن چار لوگوں نے جوٹھی نبوت کا دعویٰ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ساتھ ان کا کس طرح سے کلا کما کیا اور امت کو کیا پیغام دیا ایک تو آپ کے فرمان ہے میں ایک کام کرتا ایک میں بات بولتا ہوں آپ سن لیتے ہیں اور ایک میں عمل کرتا ہوں آپ دیکھ لیتے ہیں جسے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا جو بولنا ہے جو اس کے بول ہیں وہ ویسے ہی ہیں اور اس کا عمل بھی ویسا ہی ہے تو کیا ہو جاتا ہے اس پہ مہر سبت ہو جاتی ہے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چار لوگوں نے اپنی جوٹھی نبوت کا دعویٰ دعویٰ مانے ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور اس حبشی غلام نے کیا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اب جو سوار اٹھایا گیا کیا کوئی پارلیمنٹ کوئی قانون ساز ادارہ کوئی مکننہ کوئی قومی اسیمبلی کسی کو کافر قرار دے سکتی ہے وہ اپنے تئی کافر قرار نہیں دے سکتی جب تک اس کے بعد پاس قرآن و سندت کی دلیل ہے اب علماء دین کا علم رکھنے والے کسی کو کافر نہیں بناتے بلکہ لوگوں کو اس کا کفر بتاتے ہیں کسی کو کافر نہیں بناتے بلکہ اس کا کفر بتاتے ہیں جب انیس سو چوہتر میں ان کی طرف سے شرارت ہوئی ان کی طرف سے شرارت ہوئی جب انیسٹر میڈیکل کالج کے طلابہ کو چناب نگر اس وقت کا ربوہ کے ریلوے سٹیشن پر تشدد کیا ان پر ان کو مارا پیٹا ان کو لہو لہان کیا پھر فطری سی بات تھی کہ وہ لوگ جو اپنے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کیسے برداش کر سکتے تھے کہ ان کے مسلمان بائیوں کے ساتھ یہ کام ہوا ہے پورے ملک میں تحریک چلی چلتے 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 اللہ نے ایسا بندوبس فرمایا اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے وغیر نہ ترپن کی تحریک دس ہزار مسلمان لہور کی گلیوں میں شہید کیے گئے ظاہری طور پر وہ تحریک دب گئی ختم ہو گیا معاملہ علماء کو پکڑا گیا جیلوں میں ڈال دیا گیا عام مسلمان دس ہزار شہید ہوئے کام ختم سارا کو لپیڑ کے رہ دیا گیا لیکن پھر شہید کا خون ہوتا ہے اس کو کبھی بھی دبایا نہیں جا سکتا چوہتر میں اللہ نے ایسے حالات پیدا کر دیئے انہی کے ہاتھوں سے گلتی کروائی اور بعد ہماری پارلیمنٹ تک پہنچی اور پھر پارلیمنٹ نے الحمدللہ سات استمبر انیس سو چوہتر کو ان کے کفر کا بقاعدہ اعلان کیا اور انیس سو تہتر کے آئین کا بقاعدہ اس کو کیا بنایا گیا حصہ بنایا گیا پھر بھی یہ باز نہیں آئے پھر بھی یہ باز نہیں آئے کیا کرتے رہے اپنی عبادگاہ کو مسجد کہتے رہے پھر بھی ہمارے کلمے کو استعمال کرتے رہے پھر بھی ہمارے شعائر کو ہماری نشانیوں کو جو ہماری پہچان ہے ان کو استعمال کرتے رہے پھر بھی اس مرزا ملون کی بیٹیوں کو بناتے رسول کہتے رہے اور پھر بھی اس کی بیوی کو ام المومنین کہتے رہے یہ ٹائٹل ہمارے تھے یہ پہچان ہماری تھی انیس سو چوراسی میں پھر ایک تحریک چلی پھر امتنائے قادیانیت آرڈیننس پاس ہوا امتنائے قادیانیت آرڈیننس نہ وہ اپنی عبادگاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں نہ باقی جو باتیں میں نے کہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ مسلمانوں کی پہچان ہے یہ مسلمانوں کے شعائر ہیں یہ مسلمانوں کے ٹائٹل ہیں ان کو کوئی دوسرا استعمال نہیں کر سکتا ایک چھوٹا سا سوال ہے گردوارہ ہو جو سکھوں کی عبادت ہے اس پہ لکھ دیا جائے یہ مندر ہے اور عبادت کریں سکھ ہندو برداشت کریں گے مندروں کی عبادت ہاں جس کو مندر کہتے ہیں اس کے باہر لکھ دیا جائے کہ یہ گرجہ ہے عیسائی برداشت نہیں کریں گے گرجے کے باہر لکھ دیا جائے یہ مسجد ہے عیسائی کہیں گے یہ تو ہمارا گرجہ ہے تم کہاں سے مسجد لکھ رہے ہو فساد پڑے گا آپس میں لڑائیاں ہوں گی پھر مجھے بتائیں کس طرح ایک مسلمان ایک عاشق رسول ایک محب رسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علفت محبت عقیدہ دخنے والا بندہ برداشت کر سکتا ہے کہ عبادت گاہ ان کی ہو جو منکرین ختم نبوت ہیں اور اس پہ لکھا ہو مسجد وہ استعمال کرے ہمارا کلمہ لہٰذا جب انہوں نے نبی الہدہ بنا لیا وہی آئی جو لے کے آتا اس کا بھی نام بڑا عجیب تھا ٹیچی ٹیچی اور جو اس پہ اترنے والی اس کی طرح سے وحی تھی اس کو پڑھ کے دیکھیں صحیح طور پر اگر ہم کادیانیت کا مطالعہ کر لینا تو یہ کادیانی بھی گئی یہ ہے اس کو جس کو ہم اپنا ربی مانتے ہیں وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگا گئے واپس آجیں انہوں نے پورا پڑا نہیں ہوتا اور ان کو جھوٹ بتایا جاتا ہے ان کو جھوٹ سمجھایا جاتا ہے جس پر بچارے ان کی باتوں میں آ کر اپنا ایمان اسی طرح گما بیٹھتے ہیں اور اسی کے نسبت و نام کے ساتھ قبر میں اتر جاتے ہیں یہ یاد دہانی ہے یہ آپ نے ساری باتیں ایک دفعہ نہیں آپ میں سے ستر سال کے اسی سال کے چھوٹے بچے سارے بیٹھے ہیں کہیں دفعہ سنی ہوں گی یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکیسو آیات اپنی تحید کی بیان کی ہیں اکیسو اللہ کو کیا ضرورت تھی ایک مرتبہ بیان کرتا بات ختم ہو جاتی ہم تو اللہ کی سنت کو دہر آ رہے ہیں بار بار بتاتے ہیں بچ جاؤ ان سے بچ جاؤ یہ ایمان کے ڈاکو ہیں یہ ہماری نسبت کو چھیننا چاہتے ہیں یہ ہمارے تعریف کو چھیننا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں ہم جس نسبت کے ساتھ دنیا میں آئے ہیں وہ نسبت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نسبت کے ساتھ ہم جینا چاہتے ہیں اور اسی نسبت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہیں آخری بات جب تک زندگی ہے اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت برقرار رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبانوں پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی ہم سب کے ایمان عقیدے اور نسبت کا تحفظ فرمائے اور عقیدہ ختم نبوت یہ اسی عقیدت کا اسی نسبت کا اسی تعرف کا ایک نام ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو نیک عامال کرنے کی اور ایمان کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا علی الحمد للہ رب العالمين